دیش کے دل میں جو ہے وہ ڈائریکٹلی سننے کو ملا ہے ہم سب کو یہ جو یاترہ ہے جو ہندوستان کی آواز کو دبایا جا رہا ہے اور جو ہندوستان میں ڈر پھیلائے جا رہا ہے ہندوستان کو جو باٹا جا رہا ہے ایک جات کو دوسری جات سے ایک دھرم کو دوسری دھرم سے جو لڑایا جا رہا ہے اس کے خلاف یہ یاترہ ہے کہ اس دیش میں تپسیہ کی ریسپیکٹ ہونی چاہیے سکلز کی ریسپیکٹ ہونی چاہیے کام کی ریسپیکٹ ہونی چاہیے کانگریس پارٹی یہ کہتی ہے نمسکار سب بڑے سیریس لگ رہے ہیں آپ آپ کا بہت بہت دھنیوال آپ یہاں آئے اب یہ آترہ کنیا کماری سے ہریانہ تک پہنچی ہے اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا بہت لوگوں سے ہم ملے اور دیش کے دل میں جو ہے وہ ڈائریکٹلی سننے کو ملا ہے ہم سب کو ہریانہ میں آپ نے ریسپونس دیکھا بہت اچھا ریسپونس ہے اینرڈیٹک انتھوزیاسٹک ریسپونس ہے شروعات کی تھی تو لوگوں نے کہا کہ دیکھئے کھرلا میں جو ریسپونس ملے گا جو کھرلا میں ریسپونس ملا وہ کرناتک میں نہیں ملے گا بی جے پی کی سٹیٹ میں نہیں ملے گا پتہ لگا کرناتک میں کھرلا سے بھی بہتر ریسپونس پھر کہا کہ بھئی ساؤتھ میں ملا ہے اب جب ہم مہراشترا پہنچیں گے تو ریسپونس نہیں ہوگا مہراشترا میں ساؤت سے بھی اچھا اور پھر جب ہم ہندی بیلٹ میں جا رہے تھے کہتے ہیں ہندی بیلٹ میں تو بالکل نہیں ہوگا مہراشترا میں ریسپونس اچھا ہندی بیلٹ میں نہیں ہوگا مہدیہ پردیش میں دیکھا اور بھی امپرویمنٹ اور پھر جب ہم ہریانہ میں آ رہے تھے نئی بی جے پی کی سرکار ہے وہ ریسپونس نہیں ملے گا اور بھی امپرویمنٹ مطلب جہاں جتنا ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں ریسپونس امپرویمنٹ کرتا جا رہا ہے تو میں ہریانہ کے یوہاں سے ہریانہ کی جنتہ سے ماتائے بہنوں سے دل سے دھنیواد کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اتنا پیار دیا آپ نے اتنی شکتی دی اس کے لئے ہم بہت بہت ابھاری ہیں یہاں پہ لوگوں نے کسانوں نے ہمیں ہریانہ کی سچائی بتائے سڑکوں پہ ہم چلے ہیں وہ بھی ہم نے دیکھا تو ریالیٹی ہمارے اور آپ کے سامنے ہے اب آپ جو بھی سوال پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ سکتے ہیں would you like me to say in English would you like me to say it in English or no need no I think in Hindi دینک بھاسکر سے مہیش کمار رحم جی آپ نے پانیپت میں کہا تھا کس میں میں مہیش کمار دینک بھاسکر سے نہیں آپ 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 نے پانیپت پانیپت میں پورا ہریانہ دیکھتا ہوں آپ نے پانیپت میں کہا تھا کہ پانیپت تیہ کرتا ہے کہ دلی کی سرکار کس کی بنے گی من سے کہا گیا آپ بولی آپ بولے آپ نے پانیپت میں کہا پانیپت میں من سے کہا گیا تھا کہ پانیپت تیہ کرتا ہے کہ دلی میں سرکار کس کی ہوئے گی میں نے کہا پانی پت میں مند سے کہا گیا تھا اور کرنال میں یہ کہا گیا کہ یہ یاترہ بوٹوں کے لیے نہیں ہے تو اس میں ایک کہیں نہ کہیں confusion ہے کہ یہ ایک جن آندولن ہے یا راجنیتک یاترہ ہے کیونکہ پولٹیشن جس بھی تھوٹ کے ساتھ کوئی بھی ایک activity کرتا ہے full time پولٹیشن اس کا تھوٹ تب ہی لاغو ہوگا جب اس کے پاس سرکار ہوئے گی تو ایک چیز تو میں یہ جانا چاہ رہا ہوں کہ اس یاترہ کو ہم جن آندولن اور راجنیتک یاترہ کے بیچ میں کہاں stand دیکھیں کہاں پہ ہے یہ اور اس کے ساتھ ہی یہ چیز ہے کہ ایک milestone ہے یہ یاترہ آپ کی lifetime کا ہے تو 30 جنوری کے بعد اس milestone کا take away party اور آپ کے پاس کیا ہوگا یہ جو یاترہ ہے جو ہندوستان کی آواز کو دبایا جا رہا ہے اور جو ہندوستان میں ڈر پھیلائے جا رہا ہے ہندوستان کو جو باٹا جا رہا ہے ایک جات کو دوسری جات سے ایک دھرم کو دوسری دھرم سے جو لڑایا جا رہا ہے اس کے خلاف یہ یاترہ ہے اس یاترہ کا ایک اور لکش ہے اور وہ میرا personal لکش ہے اور جو ہمارے ساتھ لوگ چل رہے ہیں وہ ان کا بھی لکش ہے وہ ہے کہ ہم اس یاترہ کو تپسیہ جیسے دیکھ رہے ہیں ہم اپنے دیش سے پیار کرتے ہیں دیش کی جنتہ سے پیار کرتے ہیں کسانوں سے گریب لوگوں سے پیار کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ہم چلنا چاہتے ہیں تو یاترہ کا لکش personal ہے یاترہ کا لکش دیش کی جنتہ کو دیش کی سچی آواز سنانے کا ہے اب دیکھئے اس سے راجنیتک فائدہ ہو نقصان ہو اس کے بارے میں میں نہیں کہہ سکتا ہوں مگر یاترہ کا لکش awareness کا ہے اور جو مین تین باتیں ہیں جو ہم سب جگہ کہتے ہیں بھارت چڑھو ڈر کے خلاف کھڑے ہو نفرت مت کرو یہ ایک پدہ ہے دوسرا مدہ جو ہندوستان میں economic inequality ہو رہی ہے جو سارا کا سارا دھن میڈیا دوسرے institutions دو تین چار لوگوں کے ہاتھ میں ہیں اس کے خلاف اور اس کے جو نتیجے ہیں بھینکر جو unemployment ہو رہا ہے تیزی سے جو مہنگائی بڑھ رہی ہے اس کے خلاف یہ یاترہ ہے اور لوگوں کو لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ ہندوستان میں بے روزگاری بڑھ رہی ہے تو اس کا قارن ہے کہ پورا کا پورا دھن تین چار پانچ لوگوں کے ہاتھ میں ہے سب کو معلوم ہے لوگوں کو یہ بھی معلوم ہے کہ وہ جو دھن کا concentration ہو رہا ہے پورا پوری 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 آرثیق شکتی جو تین چار لوگوں کے ہاتھ میں جا رہی ہے اس کا نتیجہ بے روزگاری ہے اس کا نتیجہ مہنگائی ہے لوگوں connection معلوم ہے تو ہم یہ بات رکھنا چاہتے ہیں اور بہت successfully یہ بات یاترہ نے رکھی ہے اس لئے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جہاں بھی ہم جا رہے ہیں یاترہ improve ہو رہی ہے تو اب یہ یہ ہمارا لکش تھا دینک جاگرن سے نہیں بتاتا ہوں دیکھئے جب ارجن مچھلی کی آنکھ میں تیر مار رہا تھا تو اس نے آپ سے کہا اس نے کہا کہ آنکھ میں تیر مارنے کے بعد میں کیا کروں گا کہا تھا کیا نہیں کہا تھا نا اس کہانی کا مطلب ہے وہ گھیتہ میں بھی ہے تم کام کرو جو ہونائے ہوگا دھیان کام پہ رکھو تو وہی thinking ہے یاترہ کے بھی آپ کا سوال اچھا ہے یاترہ کے بعد ایک اور کام ہوگا اس کے بعد شاید ایک اور کام ہوگا پھر آپ کو جواب مل جائے گا شکریہ راہل جی جاگرن سے آشونی شرما سنگشپ میں پلیز سنگشپ میں میرا سوال اتنا ہے سر کی یاترہ شروع ہونے سے پہلے کے راہل گانڈی اور آج کے راہل گانڈی میں کتنا انتر ہے ہاں thank you ہاں یاترہ شروع ہونے سے پہلے کے راہل گانڈی اور کڑنال تک پہنچے اس میں کتنا انتر آیا ہے آپ کے انبہو میں اور ویکتیتوں میں یہ تو آپ کا ڈیسیزن ہے یہ تو آپ لوگ جج جیوری اور ایکسیکیوشنر ہو میرا نینے تو نہیں ہے میرا ڈیسیزن تو نہیں ہے تو یہ تو آپ کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا راہل گانڈی کیا ہے کون ہے کیا نہیں ہے کیا بدلہ آیا کیا بدلہ نہیں آیا اس میں تھوڑی سی سچائی آپ بول سکیں تو اچھی بات ہوگی اور نہیں بول سکیں تو وہ بھی ٹھیک ہے پنجاب کے اس لئے سے منوج رانہ سر نمسکر میں یہ جاننا چاہتا ہوں پوری ہریانے کی جنتہ بھی جاننا چاہتی ہے کہ آگاہ میں ویدھان سبح چناؤ میں سی ایم کا چہرہ کون رہیں گے کانگریس کی طرف سے کیونکہ بھاجپا کا تو انہوں نے کلیر کرکھ ہے ہاں دیکھئے میں نے پریس کانفرنسز میں تین چار بار کہا ہے کہ ہمارا لکش یاترہ کا ہے اور آپ لوگ ڈیورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہو پتہ نہیں آپ یاترہ کو دکھاتے ہی نہیں ہو آپ کو کہا گیا ہے کہ بھئی یاترہ کو دکھاؤ مت سوشل میڈیا میں مطلب بوال مچا ہوا ہے تفانہ ہوا ہے مگر نیشنل میڈیا میں کچھ نہیں دکھا جاتا اور پھر آپ پریس کانفرنس میں آتے ہو کہتا ہو بھئی چلو ایک ڈکسٹیکشن مارتے ہیں سی ایم کون ہوگا پی ایم کون ہوگا اگلا سوال آئے گا پی ایم کون ہوگا دیکھ لینا آئے گا پکا آئے گا کہ ڈسٹیک کرنا ہے بھئی یا سی ایم کون ہوگا پی ایم کون ہوگا پھر اس کے بعد آئے گا سوال اپوزیشن یونٹی نہیں ہے وہ بھی آئے گا تو آپ کریے جو آپ کو کرنا ہے مجھے بھی کرنا ہے کام تینکیو امر اجالہ سے سیوہ سنگھ اب بھئی پی ایم والا پوچھئے وہ تین ہے آپ کے ہر پریس کانفرنس میں آئے گا آتے ہیں سی ایم کون پی ایم کون امر اجالہ سے سیوہ سنگھ رہول جی نمشکار کہاں ہے ہاں ہاں جی سوری شیر یاترہ چل رہی ہے بہت چرچائیں ہو رہی ہے لیکن کانگرس کے سنگھٹھن کی بھی اتنی چرچہ ہو رہی ہے کہ ملو آگے چناؤں کی بھی تیاریوں کو دیکھ رہے ہیں لوگ یاترہ کے جوڑ دے تو سنگھٹھن کی بھی اتنی چرچہ ہو رہی ہے کہ سنگھٹھن نے ملو بند پا رہا ہے سنگھٹھن نہیں بند پا رہا ہے تو یہ کب تک possible ہوگا ہے دیکھیں سب سے پہلے یہ کہنا کہ سنگھٹھن نہیں ہے یہ تو بالکل غلط ہے سنگھٹھن سنگھٹھن تو مطلب سڑکوں پہ آپ کو دکھ رہا ہے سب جگہ دکھ رہا ہے کھارگی جی پریزیڈنٹ ہے میں کانگریس پارٹی کا پریزیڈنٹ نہیں ہوں تو یہ سوال آپ کو کھارگی جی سے پوچھنا پڑے گا کہ ہریانہ کا سنگھٹھن میں امپرویمنٹ کیسے لائے جائے گی میں ہریانہ کے تین ڈیجیٹل نیوز چینل سے سوال پچھواؤں گا لوکوانی سے مندیپ پونیا آجی مائک دیجئے گا ان کو جلدی نمسکار سر میں آپ سے سوال پچھنا جاتا ہوں کہ آپ لگاتار کہہ رہے ہیں کہ در کا ماحول ہے نفرت فیل رہی ہے در کا ماحول ہے آپ کی سرکار ستیسگڑ میں ہے وہاں پر سونی سوری جو کی انٹرنیشنل ہیمن رائٹ ایکٹیویسٹ مانی جاتی ہیں ان کے گھر کی بزلی کاٹ دی گئی ہے وہ اندھیرے میں رہ رہی ہیں ابھی کچھ دن پہلے وہاں پر ایک انیس سال کے آدیواسی لڑکے کا ستیسگڑ پولیس انکاؤنٹر کرتی ہے تو در کا ماحول بھی آپ کو دیکھ رہا ہے اور کیونکہ اس یاترہ سے آپ کہہ رہے سیول سوسائیٹی پترکار وکیل جو جو بھی سیکشن ڈرہا ہوا ہے اس کے آپ دل کی اس کی من کی نفر اس کو ڈر کو آپ کم کرنا جاتے ہیں تو سونی سوری جو کی انٹرنیشنل ایکٹیویسٹ ہیں وہ ڈر میں اندھیرے میں بیٹھی ہوئی ہیں تو وہاں آپ کی سرکار ہے باقی اگر آپ کی سرکار سینٹر میں آ گئی تو پھر وہی جو ستیسگڑ میرا کیا وہی ہوگا نہیں سب سے پہلی بات یہ ہے دیکھنے کی بات ہے کہ یہ جو آپ نے میرے سامنے سوال رکھا ہے یہ آپ نریندر موڈی جی کے سامنے رکھ سکتے ہیں کیا سب سے پہلی بات یہ ہے کہاں رکھے ہیں آپ نے نہیں کوریج کوریج ایک ویقتی کے سامنے سوال رکھنا اور کوریج کرنا میں بہت فرق ہوتا ہے پردھان منتری جی نے ایسے کتنے پریس کانفرنس کیے ہیں جہاں پہ کوئی بھی پترکار ان سے ایسا سوال پوچھے سب سے پہلی بات یہ ہے ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ دیش کی جنتہ کو باٹ کر ان میں نفرت فیلائی جا رہی ہے ہندو مسلم الگ الگ جات کے لوگوں کو لڑایا جا رہا ہے کیا کانگریس پارٹی یہ کرتی ہے کانگریس پارٹی نے کبھی کہا ہے کہ ایک جات کے ویقتی کو دوسرے جات کے ویقتی کی ہتیا کرنی چاہیے کانگریس پارٹی نے کبھی کہا ہے کہ ایک دھرم کو دوسرے دھرم سے لڑایا جانا چاہیے کبھی نہیں کہا ہے ہسٹری میں کبھی نہیں کہا ہے تو دوسری بات یہ ہے تیسری بات یہ ہے کہ جو وہاں پہ ڈر کا محاول ہے اس کے بارے میں آپ نے ہمیں بتایا ہے ہم جا کے اس کو دیکھیں گے اور اگر وہاں پہ ہم اس کو اس کے بارے میں بول سکتے ہیں میں بولوں گا اور اگر وہاں پہ کچھ گلت ہو رہا ہے تو میں پرسنل جا کے اس کو دیکھ کے اس میں میری جو رائے ہوگی میں رکھوں گا مگر مین بات یہ ہے کہ جو دیش میں آج نفرت فلائے جا رہا ہے فلہ جا رہی ہے جو ہنسہ کی جا رہی ہے وہ چھتیزگر سرکار as a policy نہیں کر رہی ہے وہاں پہ issues ہیں وہاں پہ land acquisition کی issues ہیں اور وہاں پہ ہاں tension ہے مگر ہماری policy وہ نہیں ہے مسئلے سے سربمیتر کمبوج نمازکر سر ادھر سر میں دیکھ رہا ہوں آپ speech میں اور یاترہ کے بعد یاترہ کے بعد میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں پرسنلی وہاں جاؤں گا اور پرسنلی اس بات کو سمجھنے کی کوشش کروں گا اگر وہاں پہ کوئی کمی ہے تو اس کو میں صدا روں گا نمازکر سر ادھر ہی سر آپ ہر speech میں تقریباً جوان اور کسان کی بات کرتے ہیں کسان کی اگر بات کریں تو آپ کو بتا ہے لمبا اندولن ہمارے دیش میں ہوا حالانکہ سرکار نے قانون واپس لے لئے لیکن امیس پی کا مدہ ابھی بھی برقرار ہے اس کے لئے کسان ابھی بھی سنگرش کر رہا ہے پنجاب میں ابھی چل رہا ہے ہریانہ میں بھی چل رہا ہے آپ کی سرکار تھی تب سوامیناتھن آئیوک کی ریپورٹ آ گئی تھی لیکن آپ نے لاغو نہیں کی کیا اگر آپ کی سرکار آ جاتی ہے تو آپ سوامیناتھن آئیوک کی ریپورٹ کو لاغو کریں گے اور جو کسان امیس پی مانگ رہا ہے کیا وہ آپ امیس پی دیں گے دیکھئے ایسے یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ ایسے کیجولی نہیں کہا جا سکتا ہے ٹھیک ہے کہ بھئیہ سب سے پہلے میں ایک کانگریس پارٹی کا میمبر ہوں کانگریس پارٹی کا لیڈر ہوں بہت سارے اور ہیں تو اگر ہم اس بات کو سیریسلی کہنا چاہتے ہیں تو یہ ڈسکرشن ہم اپنی مینیفیسٹو کمیٹیز میں کرتے ہیں اور اس کو سیریسلی اسیس کرتے ہیں اس کے فائنانشل امپلیکیشنز اسیس کرتے ہیں اس کے دوسری امپلیکیشنز اسیس کرتے ہیں اور پھر اس پہ نرنے لیتے ہیں میں یہاں کہہ سکتا ہوں ہاں کریں گے نہ کریں گے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے جو ہمارے مینیفیسٹو میں آئے گا وہ ہمارا ڈسیجن ہوگا اور وہ گیرنٹی کر کے ہم کریں گے جیسے ہم نے نیای یوجنا کے بارے میں کہا تھا ہم نے الگ الگ سٹیٹس میں کرزہ مافی کی بات کی تھی جب ہمارے مینیفیسٹو میں آ جاتا ہے وہ ہو گئی ہوگا ٹھیک ہے تو پہلی بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہم ایکسپٹ کرتے ہیں کہ جو کسان ہے اس کو چاروں اور سے گہرا جا رہا ہے اس کو ڈیریکٹلی مارا جا رہا ہے فیول پریسز فیول پریسز سے لے کر ڈیزل پٹرول کی پریس سے ڈیریکٹ مارا جا رہا ہے اس کو انڈیریکٹلی مارا جا رہا ہے بیما کا وہ پیسہ دیتا ہے طفان آتا ہے آندھی آتی ہے اس کو پیسہ نہیں ملتا اس کو ڈیریکٹلی خاد کی پرائیسے سے مارا جا رہا ہے تو ہم ایک بات ایکسپٹ کرتے ہیں کہ جو ہمارے دیش کی جو ریڑ کی ہڈی ہے جو ریڑ کی ہڈی پرڈکشن کرتا ہے جو ہمیں بھوجن دیتا ہے اس پر آکرمن ہو رہا ہے وہ جو تین کسان کی کالے کانون تھے وہ کانون نہیں تھے وہ کسان کو مارنے کے ہتھیار تھے جیسے ڈیمونٹائزیشن اور غلط جی ایسٹی چھوٹے بھی آپاریوں کو مارنے کے ہتھیار ہیں وہ پولیسیز نہیں ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو پروٹیکشن کی ضرورت ہے اور ایک اور بات ایکسپٹ پولیسی بھی ان کو مارنے کا ان سے چوری کرنے کا ایک طریقہ ہے تو ہم جانتے ہیں کہ کسان پر آکرمن ہو رہا ہے اور میں آپ کو ایک بات کی گیرنٹی دے دوں گا کہ کوئی بھی کانگریس پارٹی کی سرکار آئے گی وہ آکرمن بند ہوگا کسان کی رکشہ ہوگی اس کی پروٹیکشن ہوگی اور اگر ہم عرب پتیوں کا لاکھوں کروڑ روپے کرزہ ماف کر سکتے ہیں تو ہم کسانوں کی بھی مدد کر سکتے ہیں یہ میں آپ کو گیرنٹی کر کے دے سکتا ہوں ایم ایس پی بہت ضروری مددہ ہے اس پہ ہم چرچہ کریں گے انٹرنل ڈسکارشن کریں گے اور اس پہ ہم نرنے لیں گے مگر میں ایسے پریس کانفرنس میں ان چیزوں کے بارے میں فلپنٹلی نہیں بول سکتا ہوں میں سیریس آدمی ہوں میں اگر میرے موہ سے کچھ نکلتا ہے تو credibly نکلنا چاہیے سچائی نکلنا چاہیے جوان کی بروزگاری کی بات بہت زیادہ جس سٹیٹ میں آپ بیٹھے ہیں آکڑوں کو حساب سے توپ پر ہے جوان کے بارے میں میں آپ کو بتاستا ہوں بس ایک سیکنڈ سر آپ کہتے ہیں کہ کوئی انجینرنگ پر جا رہا ہے کوئی میڈیکل کرتا ہے لیکن جاپس نہیں ہے یعنی کن کو پتا نہیں کتنی جاپس ہیں تو آپ کے پاس کیا ایسا روڈ میپ ہے ہمارے دیش میں ہر سال لاکھوں گریجویٹ نکلتے ہیں پوسٹ گریجویٹ نکلتے ہیں سرکاری اور پرائیوٹ نوکری میں ایسا کونسا روڈ میپ ہوگا کہ ہم ان کو سٹ کر پائیں دیکھئے یہ یہ دیش اپنے یوانوں سے جھوٹ بول رہا ہے ٹھیک ہے جھوٹ کیا ہے میں اب تین ہزار کلومیٹر چلا ہوں یوانوں سے میں پوچھتا ہوں بچوں سے پوچھتا ہوں کیا کرنا چاہتے ہو پانچ جواب ملتے ہیں انجینئر ڈاکٹر لائر آرمی ایڈمنیسٹریشن ٹھیک ہے اور سارے کے سارے مطلب ہزاروں بچوں نے مجھے یہ پانچ جواب دیئے ہیں ریالیٹی یہ ہے کہ ان میں سے دس پرسنٹ کو پندرہ پرسنٹ کو زیادہ سے زیادہ دس پرسنٹ بھی مشکل ہے دس پرسنٹ کو انجینئر ڈاکٹر لائر یہ جوابز مل جائیں گے باقی کو نہیں ملیں گے تو ان سب کے سپنے ٹوٹیں گے میرے پاس ایک بچی آئی کہتی ہے میں آئی ایس میں جانا چاہتی ہوں میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا آئی ایس میں ہر سال کتنے لوگ جاتے ہیں مجھے کہتی ہے پانچ لاکھ لوگ جاتے ہیں میں نے اسے کہا نہیں بیٹا پانچ لاکھ لوگ نہیں جاتے ہیں ایک سو پچاس لوگ جاتے ہیں رونے لگ گئی تو یہ یہ دیش اپنے بچوں سے اپنے بھوشے سے جھوٹ بول رہا ہے اور یہ ان کا دل توڑے گا ہر روز ان کا دل توٹتا ہے ان کے سپنے توٹتے ہیں کیوں توٹتے ہیں کیونکہ جو روزگار جو لوگ اس دیش کو روزگار دے سکتے ہیں ان کی ہم مدد نہیں کرتے ہیں ان کی ہم پروٹیکشن نہیں کرتے ہیں ان کے سٹرکچر کے بارے میں ہم نہیں سوچتے روزگار کہاں سے آئے گا روزگار اگر آپ سیکنڈ گرین ریولوشن کروگے اگری کلچر کو ٹرانس فرم کروگے فوڈ پروزیسنگ فیکٹریز کے جال بچھاؤگے روزگار وہاں سے آئے گا کرونوں لوگوں کو روزگار مل سکتا ہے اور ریسپیکٹیبل روزگار مل سکتا ہے دوسری بات جو سمال اور میڈیوم انڈسٹریز کو ڈسٹرائی کیا گیا ہے اور کوئی شبد ہی نہیں ہے ڈسٹرائی کیا گیا ہے جی ایس ٹی ڈی منٹائزیشن اور کووڈ کے سمجھ جو کیا وہ دوسرے لوگ ہیں جو روزگار دے سکتے ہیں کرونوں لوگوں کو روزگار دے سکتے ہیں میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ مجھے وہ نام بتا دیجئے جو چھوٹی کمپنی چلاتا ہو شمال اور میڈیوم سائز انڈسٹری چلاتا ہو جو آج لاکھوں کروڑ کا مالک ہو گیا ہے نام بتا دو مجھے آپ یہ ہنڈا گاڑی چلاتے ہیں اس کا مالک میکینک تھا یہ ٹویوٹا گاری چلاتے ہیں اس کا مالک میکینک تھا آپ مجھے میکینک کا نام دے دو جو اس دیش میں بڑا اودیوگپتی بن گیا ہے بتاؤ نہیں ہے تو جو روزگار دے سکتے ہیں جو سپنے پورے کر سکتے ہیں ان کو ان کی ہتیا ہو رہی ہے تو روڈ میپ کیا ہے روڈ میپ یہ ہے کہ جو سمال اور میڈیوم انڈسٹری کی بیس ہے ہندوستان کی اس کو پرٹیکٹ کر جائے ان کو فائنانس دیا جائے اور یہ جو چھوٹے چھوٹے بزنسز ہیں ان کو ٹیکنالوجی کے ساتھ ٹرانسفارم کر کے ان میں سے پانچ دس پرسنٹ کو بڑے بزنسز بنا جائے یہ دوسرا روڈ میپ ہے تیسرا روڈ میپ ہے کہ ہمارا جو شکشہ کا سسٹم ہے یہ صرف پانچ چیزیں سکھانے کی کوشش کر رہا ہے مطلب پانچ پانچ راستے دکھا رہا ہے اس دیش میں لاکھوں راستے ہیں جس دن یہ دیش سکلز کی رسپیکٹ کرنا شروع کر جائے اس دن یہ دیش سچا سوپر پار بن جائے گا اس دن تک یہ سب کھکلا ہے اس دیش میں سکلز جو ہوتی ہیں چاہے وہ بڑھائی کی ہو چاہے وہ میکینک کی ہو کسی کی بھی ہو چاہے وہ کسان کی ہو اس کی کوئی عزت نہیں کرتا ہے اس کا مزاک اڑھاتے ہیں دیکھو یہ کیا کر رہا ہے جس دن وہ ہو جائے گا اس دن یہ دیش چائنا کا مقابلہ کر جائے گا اور یہاں پہ made in india made in india made in india سب جگہ دکھنا شروع ہو جائے گا وہ روڈ میپ ہے دھنیوات شکریہ راہل جی ہمارے پاس صرف دس بارہ منٹ ہے سوال سنگشت میں کیجئے گا اور پھر سے گزارش کروں گا سپلیمنٹری ستھے خبر سے ستھے سنگھ سر نمستے سر پیچھلے کافی سمیہ سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جو کانگریس پہلے defense mode میں رہتی تھی ابہ tanking mode میں ہیں ہر جگہ پہ جواب دیا جارہا آپ کی ٹیم یہ اچھا کام کری ہے پر میں ہریانہ کے سندرب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اور وہ سینٹر سے ہی سوال رہتا ہے ابھی پیچھے راجہ سبھا کا چناؤ تھا اس طرح میں ایک cross voting ہوئی تھی کانگریس کے پاس vote پورے تھے اس کے باوجود کانگریس اپنا راجہ سبھا کا سدھ سے نہیں بھیج پائی تھی اس پہ نہ آز تک کوئی جانچ کی بات آئی ہے اور نہ ابھی تک اس پہ کوئی کاروائی جیسی بات ہے سر آپ سے میں یہ جانا چاہتا ہوں کیا اس پرکار کے مدوں پر بھی جس پرکار سے دیکھئے سوسل میڈیا کے بات کریں سوسل فیس بنانے کے بات کریں کانگریس کا جبردہ سپیس ہوتا جا رہا ہے کیا ایسے مدوں پر بھی پارٹی میں چرچہ ہوتی ہے distraction attempt number two دیکھئے یہ organizational معاملہ ہے یہاں پہ PCC president بیٹھے ہیں کھارگے جی president ہے یہ آپ ان سے پوچھئے ان سے پوچھئے میرا لقش clear ہے جو ڈیش کی آواز ہے اس کو سامنے لانے کا اچھا ٹیمٹ تھا میں کہوں کہ اس سے اچھا تھا زیادہ sophisticated تھا مگر میں distract نہیں ہوں گا شکریہ راہو جی total tv سے پردیپ نمشکار راہولی دنیوازی نہیں ایک اور بات جو آپ نے کہا نہیں ایک بات آپ نے کہی جو جس کا میں جواب دینا چاہتا ہوں اب بیٹھ سکتے یہ congress کا press conference ہے BJP کا نہیں ہے RSS کا نہیں ہے راہول جی سمیہ کی بابندی بھی نہیں مگر میں نے میں نے پہلے کہا کسی press conference میں اور آپ نے مجھے پوچھا کہ راہول گاندی میں کوئی بدلہ آیا ایک بات مجھے بہت گہرائی سے سمجھ آ گئی ہے کہ یہ جو لڑائی ہے یہ actually راجنیتک لڑائی نہیں ہے superficially یہ راجنیتک لڑائی ہے جب ہم بی ایس پی سے لڑتے ہیں یا ٹی آر ایس سے ہمارا چنہ ہوتا ہے تو وہ راجنیتک لڑائی ہوتی ہے مگر اب دیش میں ایک چینج آ گیا ہے جب سے آر ایس ایس نے اس دیش کی جو انسٹیٹوشن سے ان کو پکڑا ہے اس دن سے یہ لڑائی راجنیتک نہیں رہی اس کا یہ اب دوسری لڑائی ہو گئی ہے اس کو آپ وچار دھارا کی لڑائی کہہ دیجئے اس کو آپ دھارن کی لڑائی کہہ دیجئے اس کو آپ کوئی بھی فریمک دے سکتے ہیں مگر وہ راجنیتک لڑائی نہیں رہی ہے کانگریس پارٹی کہ اگر آپ ہسٹری دیکھیں جو آپ نے کہا کارے کرتا میں جوش آگیا ہے یہ تپسیا کا سنگٹھن ہے اس کو اگر آپ تپسیا میں لگاتے ہیں تو اس کی انرجی بڑھتی ہے بیجے پی پوڑا کا سنگٹھن ہے اس کو اگر آپ پوڑا میں لگائیں گے اس میں سٹنٹ آتی ہے اب بیجے پی پوڑا دو طریقے کے ہوتی ہے دھن کی بات کر رہا ہوں پوڑا نورمل ہوتی ہے بھائی میں بھگوان کے پاس جاتا ہوں اور میں ان سے کچھ بانگتا ہوں مگر انیشیٹیو جو پوڑا کرتا ہے اس کا ہوتا ہے ٹھیک ہے رس اس کی پوڑا الگ ہے رس اس چاہتا ہے کی فورس بلی ان کی پوڑا ہو موڈی جی چاہتے اس لئے وہ آپ سے نہیں دیش میں سب لوگ ان کی پوڑا کریں اس کا response ایک ہی ہو سکتا ہے اس کا response تپسیا ہی ہو سکتا ہے اور کوئی response نہیں ہو سکتا ہے اور اسی لئے یہ جو یاترہ ہے یہ بہت successful ہے کیونکہ اس میں صرف congress party تپسیا نہیں کر رہی ہے صرف ایک وی اکتی تپسیا نہیں کر رہا ہے اس میں لاکھوں لوگ تپسیا کر رہے ہیں اور اس یاترہ کا message یہ ہے کہ میں نے ابھی آپ کو بولا جو آپ نے road map کی بات پوچھی کہ اس دیش میں تپسیا کی رسپیکٹ ہونی چاہیے سکلز کی رسپیکٹ ہونی چاہیے کام کی رسپیکٹ ہونی چاہیے کانگریس party یہ کہتی ہے historically یہ کہا ہے اور bjp کہتی rss کہتی کہ نہیں بھئی تپسیا کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہونی چاہیے جو ہماری پوجہ کرے گا اس کی رسپیکٹ ہوگی اب آپ اس framework سے نوٹ بندی کو دیکھئے کیا نوٹ بندی نے ہندوستان کے گریب کی تپسیا کی رسپیکٹ تھا کسان کسان سے چھوٹے مزدور سے چھوٹے بھی اپاری سے بھئی جتنی تپسیا کرنی ہے کچھ فرق نہیں پڑے جلا دیں گے اور bjp rss اس دیش کو فورس پوڑا کی اور لے جا رہی ہے دھن کا پریوک کر کے انسٹی ٹیوشن کو کیپچر کر کے لوگوں کو ڈر آ کے وہ آپ سے کہہ رہے ہیں تپسیا مت کرو آپ سے کہہ رہے ہیں آپ کی جو تپسیا ہے جو سچائی مطلب آپ کو اپنے ٹیلیویشن سکرین پہ ڈالنے وہ مت کرو مار دیں گے ہماری پوڑا کرو اس لئے پردان منتی جی آپ کے سامنے نہیں آسکتے کیونکہ اس میں آپ کی تپسیا اور اگر ہماری سنگھٹن میں کمی ہے تو تپسیا کی کمی تھی اور اس یاترہ نے اس کو کلیر کر دیا کہ یہ تپسیا کا سنگھٹن ہے وہ پوڑا کا سنگھٹن ہے ان کا وہ کام ہے ہمارے یہ کام ہے راہل جی ٹوٹل ٹی وی سے پردیپ راہل جی نمشکار میں پردیپ اور یہ جو آپ نے شیف جی کی فوٹو دیکھی ہوگی یہ آپ نے دیکھا یہ یہ سمبل دیکھا آپ نے شیف جی کی فوٹو میں دیکھا ہے اس کا مطلب کیا ہے کوئی بتا سکتا ہے آپ کہیں گے آشیرباد آشیرباد نہیں ہے یہ ابھیم ادھرہ درومت یہ تپسیا کا سگنل اپنا کام کرو تپسیا کرو درو مت اسی لئے تو کانگریس کا یہ سمبل ہے نہیں آپ ہسر ہو میں نے ریسرچ کیا ہے یہ سمبل کہا سے آیا میں آپ کسی دن بتا دوں گا آپ حیران ہو جاؤ گے اچھا آپ نے گرو نانک کی فوٹو دیکھئے اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا دیکھئے نا بدہ کی فوٹو دیکھئے اس میں بھی اب مدرا مہابیر جی کی فوٹو دیکھئے اس میں بھی اب مدرا تو تپسیا ڈر میں بہت بڑا گہرا لنک ہے اور یہ چاہتے ہیں اور یہ انہوں نے پہلے بھی کیا تھا فریڈم کی جو لڑائی تھی آزادی سوال پوچھنے کا موقع دینے کے لیے راہل جی ہم نے دیکھا ہے جب یہ آترہ چل رہی ہے آپ کی ٹی بات نہیں سمجھے آپ ہندو دھرم کو پڑھو تھوڑا شیف جی کو پڑھو سمجھ آج جائے گی بات ایسے مت حیران مت ہو حیران مت ہو راحل گاندی آپ کے دماغ میں ہے میرے دماغ میں ہے ہی نہیں راحل گاندی بی جی پی کے دماغ میں ہے میرے دماغ مطلب حیران کیو لگ رہے شکریہ 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 مجھے کچھ لینا دینا نہیں ہے ایمیج میں کچھ انٹریس نہیں ہے جو ایمیج آپ رکھنا چاہتے رکھ دو اچھی رکھ دو خراب رکھ رکھ دو آپ کا ہے میرا نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے مجھے اپنا کام کرنا ہے جنتہ ٹی وی سے سپر شرما حیران کیوں لگ راہو جی دو تین سوال باقی ہیں پھلیز ان کو لے لیجیگا جنتہ ٹی وی سے سپر شرما سر سر سامنے سر مدھبردیش کو لے کر آپ نے کہا تا جو سرکار ہے وہاں پر بنتی نظر آئے گی ہریانہ اور صرف ہریانہ کا نہیں نوردن بیلٹ میں ایکشلی کافی ہیران ہوا کہ آپ لوگ نے کہا تھا کہ نوردن بیلٹ میں ریسپونس اچھا نہیں آئے گا نوردن بیلٹ میں اچھا ریسپونس آرہا ہے UP میں آپ نے دیکھا پتے نہیں دیکھا یا نہیں UP میں مدھے پردیش میں راجستان فرنکلی میں آپ کو بتاؤ چاہے وہ مدھے پردیش کی بات ہو یا ہریانہ کی بات ہو مجھے انٹریسٹ اس بات میں ہے کہ کانگریس پارٹی کی سرکار آئے گی اور میں اس بات کو گیرنٹی کرنا چاہتا ہوں کہ کانگریس پارٹی کی سرکار ہریانہ میں آئے مدھے پردیش میں آئے تو وہ کسانوں کی سرکار ہو ریسپیکٹ کی سرکار ہو سب لوگوں کو سننے کی سرکار ہو مجھے اس میں انٹریسٹ ہے کیونکہ آپ سوال کو غلط جگہ روک دیتے ہو سرکار کس کی آئے گی نہیں سرکار آنے کے بعد وہ سرکار پانچ سال کیا کرے شکریہ راو جی آخری سوال انڈیا نیوز ہریانا سے اشیقہ تھا سر آپ نے کہا کہ لڑائی تپسیہ کی راج نیتیگ نہیں تو کیا آپ تپسوی ہو گئے ہیں نہیں میں تپسوی تھا آپ بھی تپسوی ہیں یہ دیش تپسویوں کا دیش ہے جیسے لوگوں نے کہا کہ دیکھو راہول گاندی کتنے کلومیٹر چل گیا لوگ یہ کی نہیں کہتے کہ دیکھو کسان کتنے کلومیٹر چلتا ہے ہندوستان کا کوئی بھی کسان نہیں ہے جو مجھ سے زیادہ نہیں چلا ہے ہندوستان کا ایسا ایک مزدور نہیں ملے گا جو مجھ سے کم چلا ہے ہم یہ کی نہیں کہتے دیکھو دیکھو مزدور کتنے کلومیٹر چلا ہے کیونکہ ہم تپسیہ کی رسپیکٹ نہیں کرتے میں کرتا ہوں تو یہ چینج لانا ہے اور یہ دیش تپسیوں کا ہے یہ دیش پجاریوں کا نہیں ہے اور اگر جیسے میں نے کہا اس دیش کو سپر پار بننا جو آپ کہتے رہتے ہو تو تپسیہ کی رسپیکٹ کرنی پڑے گی پادک کی رسپیکٹ کرنی پڑے گی اس سے گلے ملنا پڑے گا بینک کے دروازے اس کے لئے کھولنے پڑے گے اس کی پروٹیکشن کرنی پڑے گی